بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو اسلام علیکم عزیز دوستو آج تاریخ ہے 27 نومبر 2014 غلام اڈیاری حوالہ سے آج کے ذریع جناس کے تازہ ترین ریٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج مارکیٹ کے اندر تیزی مندی کی صورتحال کچھ اس طرح سے رہی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مونجی کے حوالے سے مونجی پندرہ سی فرنوں کٹر والے مال کی بات کریں تو تین ہزار آٹھ سر پیسے لے کر چار ہزار ایک سب چاسر پیمان تک فروہت ہوا پندرہ سی فرنوں ہاتھ والے مال کی بات کریں تو چار ہزار دو سر پیسے لے کر چار ہزار چھ سب چاسر پیمان تک فروہت ہوا اٹھارہ سنتالیس کی بات کریں تو تین ہزار پانچ سر پیسے لے کر چار ہزار چار سر پیمان تک فروہت ہوئی کائنات گیرہ اکیس اور سترہ اٹھارہ کی بات کریں تو چار ہزار دو سور پیسے لے کر چار ہزار نو سور پیمان تک فروہت ہوئی سپری کی بات کریں تو چھبی سور پیسے لے کر تین ہزار پچاس سور پیمان تک فروہت ہوئی سپر فائن کی بات کریں تو چوبی سور پیسے لے کر اٹھائی سور پیمان تک فروہت ہوئی ایریچ شے اور ہائی برڈ کی بات کریں تو دو ہزار ایک سور پیسے لے کر چوبی سور پیمان تک فروہت ہوئی اب بات کرتے ہیں مکی کے حوالے سے تو مکی مارکیٹ کے اندر تیزی برقرار ہے پرانی مکی کی بات کریں تو بارہ چودہ موہشت جو ہے تین ہزار پانچ سور پیسے لے کا تین ہزار سات سور پیمان تک فروہت ہوئی نورمل کوارٹی مکی کی بات کریں تو تین ہزار پیسے لے کا تین ہزار چار سور پیمان تک فروہت ہوئی اور ونڈا کوارٹی مکی کی بات کریں تو چوبیس سور پیسے لے کا ستائیس سور پیمان تک فروہت ہوئی نئی مکی بہاریہ کی بات کریں تو بارہ چودہ موہسچر جو ہے تین ہزار تین سور پیس لے کر تین ہزار پانچ سب چاسر پیمان تک فروہت ہوئی اور سولہ اٹھارہ بیس موہسچر مکی جو ہے تین ہزار پیس لے کر تین ہزار دو سب چاسر پیمان تک فروہت ہوئی اب بات کریں گے گندم کے حوالے سے تو گندم مارکیٹ کے اندر بھی تیزی برقرار ہے مل کوارٹی گندم کی بات کریں تو اٹھائی سو رپیسے لے کر انتیس سو رپیمان تک فروہت ہو رہی ہے اور چکی کوارٹی گندم کی بات کریں تو انتیس سو چاس سو رپیسے لے کر اکتیس سو رپیمان تک فروہت ہو رہی ہے خال اور بنولا کی بات کریں تو بنولا جو ہے تین ہزار دو سو چاس سو رپیسے لے کر تین ہزار پائنس سو رپیمان تک فروہت ہو رہا ہے خال کی بات کریں تو چار ہزار سات سور پیس لے کر چار ہزار نو سور پیس چھپن کلو وزن کے اندر فروہت ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں کپاس کے حوالے سے تو کپاس سات ہزار پانچ سور پیس لے کر آٹھ ہزار آٹھ سور پیس فی مان کے حساب سے فروہت ہو رہی ہے سوری مکھی کی بات کریں تو پانچ ہزار پانچ سور پیلس سے لے کر آٹھ ہزار پیس فی مان کے حساب سے فروہت ہو رہی ہے تیل کی بات کریں تو تیل مارکیٹ اچھی کوارٹی جو ہے تیرہ ہزار چار سور پیسے لے کر پندرہ ہزار آٹھ سور پیمان تک فروہت ہو رہی ہے نورمل کوارٹی تیل جو ہے بارہ ہزار پائی سور پیسے لے کر تیرہ ہزار پیمان تک فروہت ہو رہی ہے اور ہلکی کوارٹی تیل جو ہے نو ہزار پیسے لے کر بارہ ہزار پیمان تک فروہت ہو رہی ہے باجرہ کی بات کریں تو تون تیس سو رپیسے لے کر اکتیس سو رپیمان تک فروہت ہو رہا ہے سرسو کی بات کریں تو سات ازار دو سو رپیسے لے کر سات ازار آٹھ سو رپیمان تک فروہت ہو رہی ہے